سارے مکہ والے نبی کے پیدائش پر خوشیہ بڑا رہے تھے سارے مکہ والے نبی کے پیدائش پر خوش دیں چلو آج ایک ایسا بچہ اس دنیا کے اندر رہوڈان ہوا ہے جس کے آنے سے بہائیں ہمارے دروں سے دور ہو چکی ہیں اس بچے کا حال یہ تھا حضرت حریمہ صادیہ حضور پر آتی ہے کہ میں نے میری نظر جب پہلی نظر میرے محمد علی بھی پر ڈالی تو میری نظر دیکھتی رہ گئی کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنا حسین و جمیل چہہاں کبھی نہیں دیکھا تھا اتنا حسین و جمیل پرکشن کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا حسین و جمیل اللہ نے محمد کو پیدا فرمایا تھا سب سے حسین و جمیل ارازت نے فرمایا ہے یہ صرف علیوہ صادیہ کا بیان نہیں ہوں بلکہ مکہ کیسے زمین پر جس ایمان والے سے کوئی پوچھتا تھا بتاؤ محمد کہ جیسا تم نے کسی کو دیکھا ہے تو سارے لوگوں نے ایک ہی جواب دیا ہماری نگارے ختم ہو جاتی ہے لیکن محمد کا خوبصورت بچہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا آئے اللہ نے حسین و جمیل پرکے اپنے محبوب پر اس دنیا کے اندر جرمہ کر دیا اور حسین و جمیل ہو کیوں نہ حسین و جمیل پیدا کیوں نہ کی رہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا کے اندر جب پیدا کیا مرخیم نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے حضور کے حسن کا ایک نکتہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا تو حالات کیا تھے حضرت محضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا تھا وہ نبی کے حسن کا صدقہ ملا تھا اور حالات کیا تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ سلام کو جب مصر کے بازار میں پیچنے کیلئے لائے گیا جب مصر کے بازار میں آپ کی بھولیاں لگائی گئی تو آپ کے حضرت پر کروڑوں لگئے لوگ جو ہے وہ لگانے کے لئے تیار ہو گئے اس لیے کہ اتنا حسین و جمیل چہرے پر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا محضرت خیم نے لکھا ہے آنات یہ تھے کہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کی عملیہ پر قاتلی تھی لیکن کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ ان کی عملیہ پر رہی ہے کسی کو اس بات کی تقلیف نہیں ہوئی کہ عملیہ ان کی عملیہ جو ہے وہ کٹ چکی ہے اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے چلوں کے اندر اس طریقے سے کھو گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے آگے اپنی عملیوں کو کٹ لیا اور کٹنے کے بعد جنہیں محسوس تک نہ ہوا کہ ہماری عملیہ پر گئی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جس کے آگے محسوس کی عورتوں نے اپنی ہنگلیاں کٹی تھی لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن و جمال عطا کیا تھا کہ محمد کے حسن کے سامنے صحابہ اکرام نے ہنگلیاں نہیں بندی اپنے سروں کے نظرانے پیش کی ہے کہ حسن کے سامنے تو محسوس کی عورتوں کی صرف ہنگلیاں کٹی تھی لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے حسین و جمیل بنایا تھا کہ مکہ میں صحابہ نے حضور کے حسن کے سامنے اپنے سروں کے نظرانے پیش کیے تھے اپنے سر پر کہا دیئے تھے یہ حسن مصطفیٰ تھا پھر ان کے جیسا جو ہے وہ کیون پیدا ہو سکتا ہے پھر ان سے حسین و جمیل اس دنیا کے اندر پولا سکتا ہے تمام مصطفیٰ میں سارے لوگوں نے جو ہے کوئی کہا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں حضرتِ اپنے پکر صدیب کا کہنا یہ کہ محمد آپ سے زیادہ حسین و جمیل جو ہے وہ کوئی نہیں ہے فالوح اعظم کی سبانے اردت سے اردت سے محمد آپ سے زیادہ حسین و جمیل جو ہے وہ کوئی نہیں ہے تاریخ میں ایک پاکیاں ملتا ہے کہ ایک عقاہِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجدِ نبی کے اندر تشریف فرمائے ہیں حضرتِ اپنے پکر صدیب آئے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پوری دنیا کے اندر آپ جیسا حسین و جمیل اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا ہے حضرتِ احمدِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے کہا معضل اللہ اے محمد آپ سے زرہ برصورت اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں پیدا کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بغض نے کہا کیاقا ابنا باغر نے آخر کہا میں کہا آپ سے زرہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے تک بھی حضور نے کہا صال습 کا ابو باقر anci campa감 اے ابو بغض تم نے کہا ابو جہل محمد آپ سے زیادہ برجہل کوئی نہیں ہے سعید آخر معاملہ کیا ہے تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا اے صحابہ میں اے شفاق و آئینہ ہوں میرے چہرے کے اندر جو بھی دیکھتا ہے اسے اپنا ہی چہرے اسے نظر آتا ہے ابو بطر صدیق نے اپنے چہرے میں اپنے آپ کو دیکھا تو ابو بطر حسین و چمیل تھے اس نے انہیں حسین و چمیل میں نظر آیا ابو جہد پر صورت تھا اس نے میرے چہرے میں اپنے آپ کو دیکھا تو اسے پر صورت نظر آیا اور اس نے کہا ہے محمد آپ سے زیادہ کوئی پر صورت نہیں دوں تو میں شفاق و آئینہ ہوں اور اس میں جو دیکھتا ہے اسے اپنی ہی صورت نظر آتی ہے اب سواد یہ پیدا ہوا ابو بطر صدیق نے کہا حضور آپ سے زیادہ کوئی حسین و چمیل نہیں ہے آپ سے زیادہ کوئی حسین و چمیل نہیں ہے سوال کرنے والے یہ سوال کی آئی کو گھر آپ مکہ سے فاہر نہیں نکلیں مدینے سے آپ مکہ سے زیادہ گئے تو مدینے پر گئے مدینے سے باہر نہیں نکلیں آپ نے جب پوری دنیا کا چکر ہی نہیں لگایا آپ نے جب پوری دنیا ہی نہیں گھومی تو آخر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ محمد سے زیادہ پر خوبصورت نہیں ہے اس لیے کہ دنیا بہت بڑی ہے مثال جزور پر نہ یہاں ہو اگر آپ کہنے کہ حضرت آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے تو میں ہوں کہ ایک واری بیوکوفی ہے اس لیے کہ تم اچھی پور سے باہر نہیں نکلے ہو اس لیے کہ جب اچھی پور سے باہر نکلوں میں تو پتا جنے گا ہاں اگر کوئی ایسا یعنی جس نے پوری دنیا دیکھی ہو جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہو وہ یعنی اگر کسی کی باہر کی گواہی ہے پر اس کی باہر ماننی جائے گی ہاں اس نے پوری دنیا دیکھی ہے شاید جو ہے وہ اسے پتا ہو اگر کوئی کہتے ہیں ہاں لکشمی پور میں آپ سے پر عالی کوئی نہیں ہے تو کوئی انسان اس بات کو تصدیق کر لے گا اس لئے لکشمی پور ایک حدود قائلے کے اندر ہے اور اس نے پورا لکشمی پور دیکھا ہوگا شاید اس نے اس نے جو ہے وہ کہہ دیا عقوبت صدیق نے جب کہا محمد آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے سوال تو یوں خرم ہو گیا اے عقوبت صدیق مکہ اور مدینے سے باہر آپ گئے نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کہ محمد صدیق 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 محمد ص پھر یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ہے محمد سے زیادہ حسین و جمیل نہیں ہے جاؤ ناریخ میں اس انسان کی طرف چلتے ہیں جس نے قائدان کا چکر لگایا ہو جس نے مغرب کو بھی دیکھا ہے مشیق کو بھی دیکھا ہے جس نے جنوب کو بھی دیکھا ہے شیوان کو بھی دیکھا ہے جس نے دنیا کے چپے چپے کو دیکھا ہو آؤ ساکھ کی طرف چلتے ہیں جس ذات کو پوری دنیا حضرت جبری علی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات سے آتی ہے حضرت جبری علی کے پاس ہمیں ہے جبری علی تم نے تو پوری دنیا کا چکر لگایا ہے تم نے تو پوری دنیا کو دیکھا ہے مغرب سے لے کر کے مشیق تک شیوان سے لے کر کے جنوب تک اونپر سے لے کر کے ناکھی تک اونپ سے لے کر کے پشن تک اے جبری علی تم نے دنیا کے کولے کولے کا چکر لگایا ہے تم نے دنیا کے چپے چپے کا چکر چکر لگایا ہے اے جبری علیہ وسلم بتاؤ کیا تم نے محمد سے زیادہ کسی کو حسین و جمیل دیکھا ہے محمد سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا ہے تو حضرت جمیل حسابانِ آلہ حضرت یہی جواب دیتے ہیں یہی بولے سنوں والے چملے جواب کے پھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا لفایا حضرت جمیل رہا ہاتے ہیں میں نے دیا کہ چپے چپے کو دیکھا ہے لیکن محمد سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے